جناب سینیٹر مشتاق احمد صاحب شکریہ مسٹر سپیکر میں یہ جو ریزولویشن پیش ہوا ہے اس کی مکمل تائید کرتا ہوں اور اس موقع پہ یہ عرض کروں گا کہ میں کشمیر کے عوام کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کشمیر مقبوضہ کشمیر کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو مقبوضہ کشمیر کے ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو مقبوضہ کشمیر کے فرزندانی اسلام کو جو کہ نو لاکھ بارتی فوج کے دہشتگردی کے خلاف ڈھٹے ہوئے ہیں اور برپور قربانیاں دے رہے ہیں اور عالمی ضمیر کو جنجوڑ رہے ہیں میں ان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ یہ قربانیاں رنگ لائے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان مسٹر سپیکر میں یہ عرض کروں کہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس سے کشمیریوں کی جدوجہد جاری ہے مہراجہ حریج سنگھ کے خلاف جب انہوں نے اپنی آزادی کا علم بلند کر دیا تو یہ تقریباً ایک صدی ہونے کو ہے جو ان کی آزادی کیا جدوجہد جاری ہے لیکن پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد جب ایک دہشتگرد وہ ہندوستان کا وزیر آدم بنا اور جس کا اظہار بی بی سی کی جو اس وقت فلم آئی ہے وہ واضح طور پر یہ اظہار کر رہی ہے اور جس کا اظہار انٹرنیشنل ادارے ہیمن رائٹس کے کھر رہے ہیں کہ وہ پڑے پیمانے پر بے گناہ انسانوں کی ماورہ عدالت خطل عام کے اندر ملوث ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے کشمیریوں پر مظالم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کشمیر کے لئے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہولو کاسٹ ہے وہ اتنی کلینزنگ ہے وہ ڈیموگریفک چینج ہے وہ اوپن ائر پریزن ہے وہ کمیونکیشن بلوکیڈ ہے وہ ملیٹری سیج ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد بلخصوص کشمیر کے لئے استعمال کر رہا ہے مسٹر سپیکر اس وقت امنیسٹی انٹرنیشنل اس وقت ہیومن رائٹس وچ اس وقت یونائٹیڈ نیشن اس بات کے اندر پر کنسنسز ہے ان کو کہ پڑے پیمانے پر ہندوستان کی فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر وار کرامز میں ملا ہوئے ہیں مسٹر سپیکر یہ جو کالے قوانین ہیں جو کنہوں نے وہاں امپوس کیے ہیں چار ملین لوگوں کو باہر سے ڈمی سائل دے کے کشمیر میں بسانے کا منصوبہ اور ڈیموگریفک چینج گمنام کبریں ماورہ عدالت قتل عام علی گیلانی کو بارہ سال نظر بند رکھا گیا اور اسی نظر بندی میں ان کی شہادت ہوئی ان کی لاش کی توہین کی گئی اشرف سہرائی کو اسی طرح نظر بندی کے اندر جیل کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا اور اس وقت جو قائدین ہے کشمیر کے شبیر شاہ ہو یاسین ملک ہو مسررت عالم ہو آسیہ اندرابی ہو تہار جیل کے اندر ان کے اوپر مظالم ہو رہا ہے مسٹر سپیکر مسٹر سپیکر ڈاکٹر عبدالحمید فیاس جو مقبوضہ کشمیر جماعت اسلامی کے امیر ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں میر وائز اس وقت گھر کے اوپر نظر بن ہیں یہ بترین قسم کی فنڈیمیلٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی دہشتگرد حکومت کر رہی ہے مسٹر سپیکر ستائیس اکتوبر کو انڈیا کے فوجی کمانڈر نے دمکی دی ہے کہ اگر ہمیں حکومت حکم دے تو ہم ازاد کشمیر کو اور گلگل بلتستان اور نادن ایریا کے اوپر قبضہ کر لیں گے ایک طرف یہ مظالم ہیں دوسری طرف یہ دمکیاں دی جا رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے آپس کی حکومت سے پہلے جو یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے پانچ اگز 2019 کے بعد دو معاہدے انڈیا کے ساتھ کیے ایک کرتارپور کا معاہدہ کیا اور دوسرا معاہدہ سیز فائر لائن کا کیا سیز فائر کا کیا جب ہندوستان جب انڈیا گلوان وادی کے اندر چین سے مار کا رہا تھا جب انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر عوام کی آزادی کی ریزسٹنس تنگ تھا جب انڈیا کا چہرہ دیشتگرد کا چہرہ بن گیا تھا اس وقت سیز فائر کا معاہدہ کرنا اس وقت کرتارپور کا معاہدہ کرنا یہ غلط تھا یہ کشمیریوں کے کاس سے کوئی اخلاص نہیں تھا آج بھی یہ مظالم جاری ہے کشمیر کے اندر لیکن میرا وزیراعظم ہندوستان سے مذاکرات کی بیک مانگ رہا ہے اور سالسوں سے درخواست کر رہا ہے کہ ہماری ہندوستان سے مذاکرات کی جائے ان مظالم کی صورت میں ان کھالے قوانین کی صورت میں اس قتلیام کی صورت میں اس دمکیامیز رویہ کی صورت میں کشمیر کو سائیڈ لائن کر کے کوئی مذاکرات کوئی ٹریڈ اور کوئی معاملات کی نارمل کرنی اس کی اجازت نہیں دیں گے میسٹر چیرمن میں آرمی چیپ کی اس اقدام کو خوشائن قرار دیتا ہوں موجودہ آرمی چیپ جرنل آسیم منیر جب آرمی چیپ بن گئے انہوں نے فوراً لائن آف کانٹرول کا دورہ کیا یہ خوشائن ہے اس سے ایک اچھا میسج کشمیریوں کو گیا انڈیا کو گیا لیکن اس سے پہلے جو جرنل باجوا اور جرنل تیس کے بارے میں خامد بیر نے کہا سلیم صاحبی نے کہا اعزا سید نے کہا اور اسی طرح دوسرے صحافیوں نے جعبت چودری نے کہا کہ وہ بیس سال تک کشمیر کے مارکہ کو فریز کرنا چاہتے تھے ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا کشمیر کے اوپر ہماری حکومتوں کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے جس سے کشمیر کاس کو نقصان پہنچائیں آف کنٹرول کا خوش آئین ہے لیکن کافی نہیں ہے اس کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے مسٹر فیکر اخلاقی حمایت اور سفارتی حمایت سے نہیں ہوگا وہاں جو حکومت ہے وہ حکومت ایک انتہا پسند کی ہے وہ حکومت وہ حکومت ہے جو ہندو دعا کے علم بردار ہے وہ حکومت وہ حکومت ہے جس نے انڈیا کے اندر اقلیتوں کے خلاف جنگ چیڑی ہے وہ حکومت وہ حکومت ہے جس نے کشمیر کے اندر ماورائی عدالت قتلیام کا سلسلہ شروع کیا ہے اس لیے اخلاقی اور سفارتی حمایت سے نہیں ہوگا کشمیر کا مسئلہ اقوائی متحدہ کے ایجنڈے پر ہے اور اقوائی متحدہ کے چوٹر نے کشمیریوں کو سیاسی اور اسکری جدوجہد کا حق دیا ہے یہ یونائٹڈ نیشن نے یہ حق کشمیریوں کو دیا ہے سیاسی جدوجہد کا اسکری جدوجہد کا عالمی برادری نے اس حق کی تائید کی ہے اس لیے کرا دادوں سے آگے بڑھنا ہوگا کشمیر جل رہا ہے کشمیر کے ہر گھر میں سوگ ہے کشمیر کے ہر گھر میں ماتم ہے کشمیر کے بچے نوجوان قتل ہو رہے ہیں کشمیر کے خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے اس لیے کرا دادوں سے آگے بڑھئے اخلاقی حماد سے آگے بڑھئے سفارتی اور سیاسی حماد سے آگے بڑھئے کشمیر کے آزادی کا رونڈ میں اب دیجئے ازاد کشمیر کی قیادت کو ساتھ ملائیے پارلیمنٹ کو ساتھ ملائیے پاکستان کے اداروں کو ساتھ ملائیے روڈ میں اب دیجئے کشمیر کے ازادی کا ایسا روڈ میٹ کہ جس میں ہم عالمی برادری کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اس وقت موڈی کا چہرہ واضح ہو چکا ہے دنیا مان چکی ہے بہت دہشتگرد ہے اس وقت کشمیر کے قوز دنیا مان چکی ہے کہ یہ استثواب رائے کی آزادی کی بشری حقوق کی جدوجہد ہے اس کے ماحول اس وقت بلکل سازگار ہے آزادی کشمیر کے لیے کشمیر ازاد کشمیر کی قیادت کو پاکستان کی قیادت کو پاکستان کی ملائیٹری اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے ایک کمپرہنسیو روڈ میپ جس میں سیاسی جس میں سفارتی جس میں معاشی اور جس میں عسکری پہلوازی ہو ایک ایسا روڈ میپ کشمیر کی آزادی کے لیے دینا چاہیے